آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ارفان بگا یوٹیوب چینل آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک لاکھ سے لے کر ڈیڑھ لاکھ روپے انویسٹ کر کے آپ روزانہ پندرہ سو سے دو ہزار کس طرح کم آ سکتے ہیں ہم آپ کو عمر فاروق نزد پوسٹ آفی سے ایک ٹھیلے والے کے پاس لے چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی انویسٹمنٹ کی اور روزانہ کے وہ کتنا کمال لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کاروبار کتنے میں شروع کیا تھا اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور لیز یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ مختلف ورائیٹی لگائی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں بھائی جانئے میں نے ایک لاکھ روپے سے کام چروع کیا تھا اور تقریبا یہ ہمارا سارے بھائیوں کا تقریبا یہی کام ہے یہ کہ میرے علاوہ میرے بھائیوں کا سب کا تقریبا یہی کام ہے پر میرا اسپیرینس بیس میں بہت زیادہ ہے اور یہ ایک لاکھ سے کام شروع گیا دا اور یہ ایک سوالاک سے تقریباً یہ چپنی چپنی لگا یہ جیسے کہ یہ جیسے ہوں گئی ہے یہ بچ کانہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھو مردانہ لگی ہے اس میں چائنہ کی سید بھی نہیں ہے اور یہ اس کان لگا ہوا ہے یہ بھی تقریباً ایک لاکھ کرپے سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی سیر روزانہ کتنی ہو جاتی ہے اور آپ کو اس پر کتنی آمدن بچت ہو جاتی ہے یہ بھی بتائیں ہاں کم سے کم چھ سات ہزار روپے کی روزہ نہ سیل ہو جاتی ہے اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے جیسے مارکٹ کا حال ہوتا ہے اس حساب سے سیل ہوتی ہے پندس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار بھی ہو جاتی ہے جیسے مارکٹ میں رونک ہوتی ہے اس حساب سے کاروبار کی سیل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اچھا آپ پانس ہزار قرص میں آپ کو ہزار پر ہزار کتنے بچ جاتے ہیں ہزار پر دو سو بچتے ہیں دائی سو بچتے ہیں تقریبا ایک ہزار بھی ہم سیل کر لیں تو تقریبا دو دائی سو روپے ہمیں بچ جاتیں ہے تقریبا دس سے پندرہ پرسنٹ اس میں روزی ہے ہے جو تقریبا جیسے بھی مردانہ چپلیں ہیں تقریبا تین سو دائی سو ساڑھے تین سو روپے کی ہیں اس میں ہم چپل پر پچانس روپے رکھتے ہیں تو شکر اللہ کا روزی اچھی بن جاتی ہے اگر آپ دس ہزار کی سیل کرتے ہیں تو آپ کو تقریبا دو ہزار پچیس سو روپے بن جاتے ہوں گے ہاں بالکل ایسے ہی ہے دو ہزار پچیس سو ہم کا مال لیتے ہیں اور اب بھائی آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ ہول سیل کا مال کہاں سے لاتے ہیں ہم لاہور سے مال لے کر آتے ہیں تقریبا زیادہ تو ہم لاہور سے لاتے ہیں تقریبا ہمارے نزدیک یہ سکھر ہے یہاں سے بھی ہول سیل کا مال مل جاتا ہے جیسے ہمیں ساولت لگتی ہے اسے حساب سے ہم خریداری کر لیتے ہیں اور یہ پیوں کی چپلے ہیں ان میں سب دیزائن مل جائیں گے اس میں تمام برائیٹی ہیں یہی دوکانوں سے آپ چکل ہو گئے ساتھ سو آٹھ سو سے کم نہیں ملے گی آپ کو ہمارے پاس یہ ہے چار سو ساڑھے تین سو تین سو مختلف برائیٹی ہیں مختلف ریڈ ملیں گے دوکان سے مہنگی ملتی ہے اسٹالوں سے بلکل سستی اسی وجہ سے ہمارے پاس کسٹمر بھی زیادہ آتا ہے اچھا بھائی یہ جو ابھی حال ہی میں سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے کاروبار پر تقریباً اثر پڑا ہے تو آپ کو بھی کچھ اس بارے میں بتائیں گے کیا فرق پڑا آپ کے دکانداری پر جی بھائی اسلاب کی وجہ سے کاروبار تقریباً سارے ہی متاثر ہوئے تھے ابھی رون کے کچھ نہ کچھ بحال ہونے لگی ہیں شکر اللہ کا پہلے سے بہت بہتر ہے اچھا بھائی بہت شکریہ آپ کو نیسٹ ویڈیو میں ایک اور کاروبار کے بارے میں بتائیں گے آپ سے گزاری چاہ کے عرفان بگا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے